ہم اسٹارٹ کرنے لے گا ہم اسٹی ایمیل بسکلی اس کے لئے جو ہم ایڈیٹر یوز کریں گے وہ ہمارے پاس ٹیکس ایڈیٹر ہے اور اس کو رن کرنا ہے تو سٹارٹ مینیو سے بھی جا سکتے ہیں ورنہ شارٹ جو طریقہ ہے وہ کیا کریں گے آپ لوگ اگر یہاں پر نوٹ پی ای ڈی پیڈ لکھیں ہمارے پاس نوٹ پیڈ اپن ہو جائے گا اچھا اب نوٹ پیڈ میں ہم نے کیا کہا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ٹیگز ہیں ٹیگز کے لئے ہم نے کہا کہا تھا جی ہم نے کہا جی اینگل بریکٹس کے اندر ہم ٹیگ کا نام لکھیں گے اور جو بھی ٹیگ ہم سٹارٹ کریں گے اس کا اینڈنگ ٹیگ بھی ہوگا اور ایک اور بات کی ہم نے جو سب سے پہلا ٹیگ ہمارا وہ کیا ہے ہٹی ایمل تو ٹیگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں لکھنے کی بجائے جس کاپی کرتا ہوں اور اس کو پیسٹ بھی کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹائم بائچ جائے پاپی بیسٹ کریں گے اور ہم نے کہا جہ جو ٹٹ کار کریں گے اس کا جو اینڈنگ ٹیگ ہوگا اس میں فارور سلیش کا فرق ہوں یعنی جو ٹائی ٹایٹ سٹارٹ کریں گے جب اس کو اینڈ کر رہے ہوں گے تو فارور سلیش parlarی گے ڈا ایٹی ایمل میں ٹائمڈ آئیں گے تو اندہ فارما فیر سائیں گے یعنی ایک سٹارٹنگ ٹیگ ہوگا ایک اینڈنگ ٹیگ ہوگا اور جو اور جو اینڈ کر رہے ہوں گے اس کو ہم فارور سلیش کے ساتھ ٹیک سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ جو ٹیکس ہوں گے وہ سارے سارے پیر کی فارم میں ہوں گے ایک ٹیک ہم نے یہ کہا ہم نے دوسری بات کیا کی کہ جو ٹیکس ہمارے پاس ہی ہے ہمارے پاس ہی ایہ میل کا جو ویب پیج ہے وہ اس کے دو پارٹس ہیں ایک کیا ہے ہیڈ ہے اور دوسرا کیا ہے بارڈی ہے اور ہم نے کہا کہ ایٹی ایمل کے جو ویب پیج بنا رہے ہیں اس کے دو پارٹ ہوں گے ایک کیا ہوگا ہمارے پاس ہیڈ ہوگا اور اس کا بھی اینڈنگ ڈیک ہم لگا دیتے ہیں اور دوسرا کیا ہوگا ہمارے پاس باڈی ہوگا اور ہم نے یہ بھی بتایا آپ لوگوں کو یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے چاہے آپ سمال لیٹر سے لکھیں کیپٹر لکھیں کیمل رائٹنگ کریں سارے کی ساری ویلیڈ ہیں ہیبٹ یہ بنا لیں کہ جو ٹیک سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو کوڈنگ کرتے ہوئے ساتھ کے ساتھ ہی اینڈ بھی کرتے جائیں اور ہم نے ایک اور کہا کہ ہم کوئی بھی ٹیکس لکھ دیتے ہیں اس میں ٹیک ہے اچھا اب مرحلہ آتا ہے فائل کو سیو کرنے کا نوٹ پیڈ میں ناروالی ہم جو فائل سیو کرتے ہیں وہ ایسے سیو ہوتی ہے اس کی ایکسینشن کیا ہوتی ہے ٹیکس ٹیک ہے ٹیک ہے تو یہ بچوں کو سٹارٹ میں مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ نوٹ پیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کی اب یہ آدھی کلاس نہیں آئی تو وہ سیو کریں گے تو سمجھ ہی نہیں آئی کیسے سیو کر رہے ہیں تو میں دو طریقے بتا رہا ہوں اس کو سیو کرنے کے جو کہ آپ نے فالو کرنے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فائل میں جائیں آپ لوگ جب سیو کریں ایک طریقہ آپ کو صاحب نے نظر آ رہا ہے کہ نام نہیں لکھے کہ میں کہہ دیتا ہوں جی فرسٹ ویب پیج لکھ دیتے ہیں جو رہے نام اس کا ڈاٹ آپ نے جو فائل سیف کرنی ہے ویب پیجو سیف کرنی ہے اس کی دو ایکسینشن ہو سکتی ہیں یا ایچ ٹی ایم مل یا ایچ ٹی ایم یہ جو پاپولر ہے اس کے علاوہ ایم ایچ ٹی بھی ہے اور بھی ہیں کارپی شاری لیکن ابھی آپ نے فیلہ دو رکھنی ہیں ایچ ٹی ایم ایل اور ایچ ٹی ایم ہم ایچ ٹی ایم ایل ہی فالو کریں زیادہ یہ پاپولر ہوتی ہے ایچ ٹی ایم ایل اچھا اگر ابھی آپ اس طرح سے سیف کرو گے تو فائل بسیکلی سیف کیا ہوگی فرسٹ ویب پیج ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ڈاٹ ٹیکس ہو جائے گی تو آپ نے بلکہ چلے میں یہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو جب ہم اس کو سیف کر رہے ہیں جی اس کو ڈیسٹاپ پہ سیف کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اب میں نے جب سیف کی اچھا فارشنیلٹی ویسا یہ سیف نہیں ہوئی اورنا نارمالی نوٹ بیٹ جو سیف کرتا ہے وہ ڈاٹ خود ہی ٹی ایکس ٹی لگا لیتا ہے تو آپ نے جو اپروچ فالو کرنی ہے ابھی تو میں سیف ایل کرنے لگا ہوں آپ نے کہا کرنا ہے ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل لگانے کے بعد یہ نیچے اپشن ہے سیف ایل ٹائپ یہاں کیا کرنا ہے آپ نے آل فائلز کر دینا ہے آل فائلز جب بھی کریں گے آپ کی فائل اس ہی فارمیٹ میں جو آپ لگا رہے ہیں ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سیف ہوگی ورنہ ایکسیڈنٹلی یہ ہوگا کہ آپ کی جو فائل ہے وہ سیف ہو رہی ہوگی ڈاٹ اپنے ایچ ٹی ایم ایل بھی لگایا اور پھر ڈاٹ ایکس ٹی لگ جائے گا ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس فائل کو سیف کرنے لگ ہو ہمیں سیف ایس کرنے جا رہا ہوں کیونکہ سیف ہوگئی ہے ڈاٹ آپ لکھیں ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اگر لکھ رہے ہیں تو ڈبل کوٹس اینڈ پہ اور فائل کے نام کے سٹارٹ میں بھی ڈبل کوٹس اگر آپ دیں دو تو کیا وقت آپ کی فائل کسی طرح سیف ہوگی چاہیے آپ نیچے والا اپشن نہ بھی دو چیزیں دو اپروچز بتانی ہی آپ نے فائلو کرنی ہی جب تک ہم لوگ نوٹ پیڈ میں کام کریں اس کے بعد ہم لوگ سوچ کر جائیں گے توڑے لیکچرز کے بعد ڈی ویور میں چلے جائیں گے لیکن میں پھر ہم سٹارٹ کہاں سے کریں نوٹ پیڈ سے کریں جو کہ آپ کے تمام ونڈوز بیس اپریٹنگ سسٹم ان میں تمامیں ڈیفالٹ نہیں ہوتا ہے دو اپروچز بتانی ہی میں نے آپ ٹھیک ہے اچھا اگر اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس یہ براؤزر ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ آپ کو لکھا ہوا جائے گا ویلکم ٹو ویب پروگرامنگ تو یہ آپ کا ایک پہلا ویب پیج بن گیا جس میں آپ کو یہ آؤٹپوٹ نظر آ رہی ہے اس کو اگر تھوڑا سا بڑھا کر کے دیکھنا ہو تو کنٹرول یہ دبائے رکھیں اور پلس پلس کا سائن جی تین دفعہ دیں گے یہ ٹیکسا پسائز بڑھا ہوتا جائے گا یہ ویسے آپ کے براؤزر کی کہنے کی شورٹ کٹ کی ہے آگے جلتے ہیں جی اچھا یہ تو ہم نے ایک ٹیگ دیکھا ابھی یعنی ٹیگس دیکھے ایک ویب پیج بنا کے دیکھ لیا اب کچھ اور ٹیگس ہم لوگ دیکھیں گے نارمالی آپ لوگ جب ایک پیراگراف بناتے ہیں یا بک بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا کہ سٹارڈ میں اس پیراگراف کی کوئی نہ کوئی ہائیڈنگ ہوتی ہے یا چیپٹر سٹارڈ کرتے ہیں چیپٹر کی ہائیڈنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جتنی سب ہائیڈنگز آتی جاتی ہیں تو اسی طرح سے جب آپ لوگ ویب پیجز کو بھی ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ ٹیکس بڑھے فونٹ سائز میں ہوتا ہے کچھ اس سے کم ہوتا ہے ابھی آپ پھر آج جو سٹارڈ کرنے لگے ہیں وہ ہائیڈنگ سے سٹارڈ کرنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیڈنگ کچھ ہیں یعنی ان کے پری ڈیفائنڈ فونٹ سائزز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا اور ان کا یوز کیا ہے ٹیگ سٹارڈ کیا ٹیگ انڈ کیا اور ہم نے بھی یہ کلکھا ایچوان تو اس کو پیج میں جب آپ لوگوں نے یعنی چینج کی ہے سورس کوڈ میں تو اس پیج کو دوبارہ سے ری لوڈ کرنے کے لئے یہاں سے یہ ایرو جو بنا ہوا رونڈ والا ہے اس کو پریس کر دیں یا دوبارہ اس ویب پیج پہ دبل کلک کر دیں جو شارٹ کٹ کی ہے ایپ فائی کی بورڈ سے ایپ فائی دبائیں گے تو ابھی آپ کا پیج کیا ہوتا ہے ری لوڈ ہو جاتا ہے ابھی ری لوڈ کیا تو یہ ہمارے پاس this is heading جو سب سے بڑی ہائیڈنگ ہمارے پاس یہ ہے اسے ہم لوگ ایچوان بولتے ہیں وہ ہمارے پاس heading ڈسپلی میں آگئی اب آگے جلتے ہیں جی ہمارے پاس possible heading ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ہیں ایچوان سے ہم نے start کیا تھا یہ میں تھوڑا سے اس کو change کرنے لگا ہوں کیونکہ میں نے اس کو copy کرنا ہے تو میں اس سارے ٹیکس کو کنٹول سی کے کر کے copy کرتا ہوں اور کنٹول بھی کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہ سب سے بڑی ہائیڈنگ ہے اس کو ہائیڈنگ 1 بولتے ہیں 2 3 4 5 6 اب اس کو میں نے کوئی ہائیڈنگ نہیں دی تو 6 ہائیڈنگ میں نے یہاں پہ ڈسپلی کروا دی بلکہ یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں چلیں جی ہائیڈنگ کیا ہے 1 ہے اور یہ 2 تھی ہمارے پاس یہ 3 تھی یہ 4 یہ 5 5 اور 6 ہمارے پاس ہم یہ چیک کریں کہ آیا ہمارے پاس ہائیڈنگ 7 ہے یہ نہیں ہے 7 یہاں پہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی 7 ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا ہی ہائیڈنگ 7 بھی ہے کہ نہیں ہے اس کو ری لوڈ کرواتے ہیں تو دیکھیں 6 کا جو 1 تھا اس کا سائز سب سے بڑھا 2 کا اس سے چھوٹا 3 4 5 6 اب 7 کا apparently کیا ہونا چاہیے کہ سائز اس سے چھوٹا ہونا چاہیے چھوٹا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیڈنگ نہیں ہے اس چیزے میں دو باتیں پتا چلیں ایک تو یہ پتا چلا کہ اگر ہم کوئی ایسا ٹیگ اپنے ویب پیج میں نہیں جو کہ exist نہیں کر رہا یا جس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے تو ہمارے ویب پیج میں کوئی ایرر نہیں آئے گا یعنی ایسا ٹیگ ہم استعمال کریں جو exist کر نہیں کر رہا یعنی c میں پروگرام لکھتے ہیں کوئی ایسا آپ کی ورڈ دے جائیں یا سیمی کولن چھوڑ جائیں یا لوپ سٹارٹ کریں انڈ نہ کریں تو ایرر آ جاتا ہے ویب پیج اگر آپ لوگ بنائیں گے تو کوئی غلطی کر بھی جاتے ہیں تو اس میں ایرر نہیں آئے گا ایک پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہیڈنگ ہم دے رہے تھے تو ایچ سیون کوئی ہیڈنگ نہیں ہے ٹوٹل نمبر آف ہیڈنگ ہمارے پاس ایٹی ایمل میں کتنی ہے سیکس ہے اس کو فیلحال ہم ہٹا دیتے ہیں تاگہ اگر ویڈیو بن رہی ہے تو یہ ویڈیو میں بھی سیون نہ چلی جائیں ٹھیک ہے ہیڈنگ ہو گئیں آگے جاتے ہیں جی تھوڑا سا اور اچھا نارمالی آپ لوگ مائکرساوٹ ورڈ میں کوئی ٹیکس لکھتے ہیں تو سم ٹائمز آپ اس کو بولڈ کرتے ہیں سم ٹائمز اٹیلی کرتے ہیں انڈرلائن کرتے ہیں بیسک جو کہہ لیں کہ فارمیٹنگ ہے اس کا تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہے نا پتا ہے تو اس کے لئے شارٹکٹ کیز بھی پتا ہوں گے مائکرساوٹ ورڈ کی پتا ہے تو یعنی جو بولڈ کا بی پہلا لفظ ہے اٹیلی کا ہی پہلا لفظ ہے اور انڈرلائن کا یو جو پہلا کرتے ہیں وہ یو ہے تو وہ یو ہے تو ہمارے پاس اٹی ایمل میں بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہو یہ ہی ٹائمز یعنی اگر آپ نے کسی ٹیکس کو بولڈ کرنا ہے تو بی کا ٹائمز کریں گے اٹیلی کرنا ہے تو آئی کریں گے اور انڈرلائن کرنا ہے تو یو کریں گے دیکھتے ہیں جی یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پہلا ٹیکس بھی جوز کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ پہلے سیمپل ٹیکس لکھ رہے ہیں فائل کو سیف کیا میں نے ٹیکس سے پلوس نہیں ہوا ہاں سوری ٹیکس پلوس نہیں ہوا پہلوس بھی کر دیتے ہیں آپ اس کو دوبارہ سے ریلوڈ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیمپل ٹیکس آگیا ہمارے پاس اور جو ہم نے بولڈ کیا تھا وہ تھوڑا سا بڑا ہوگی اچھا اب یہ چیز چیک کریں کہ اگر میں اس کو دیکھیں میں نے یہاں پہ سیمپلی جو لکھا تھا وہ یہ ایک لائن پہ تھا یہ اس سے اگلی لائن پہ تھا تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ویب پیج میں بھی ایسا ہی ہو ویب پیج میں دیکھیں یہ ایک دو اور تین جو لائنیں آٹومیٹکلی وہ ایک ہی لائن میں آ رہی ہیں اور ہیڈنگ جو ہے ہیڈنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نہیں لائن سے آ رہی ہیں ایک چیز تو ہم نے اس چیز کو ابھی آگے دیکھ رہا ہے بلکہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے نیکس لائن میں لکھنا ہو تو ایٹی ایمل میں چا لکھنا ہوگا اگر ہم نے نیکس لائن میں کوڑ لے کے جانا ہو تو ایک تیگ ہمارے پاس بی آر کا بریک سے ابریویٹڈ ہے یہ جہاں بھی آپ بی آر یوز کرو گے ہمیشہ کیا ہوگا ایک نئی لائن وہاں سے آن ورڈ سٹارٹ ہو جائے گے اور یہ ایسا ٹائگ ہے جس کا اینڈنگ ٹائگ نہیں ہے ٹی ویور آٹومیٹکلی بی آر ڈالنے کے بعد کچھ اس طرح کی چیز ایڈ اپ کر دیتا ہے لیکن آپ اگر یہ نہ بھی لگائیں صرف اتنا بھی بی آر بھی لکھیں تو یہ ٹائگ چلتا ہے ٹیک ہے یہ سنگل ٹائگ کھلاتا ہے اب اس پیس کو دوبارہ سے ری لوڈ کرواتے ہیں تو دیکھیں آٹومیٹکلی لائن بریک آگئے اب یہ ہم نے کیا کیا جی بی کا ٹائگ استعمال کر کے دیکھا اور ساتھ بی آر کی اب میں کیا کام کر رہا ہوں یہ تین چیز کو کوپی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اس کو تین دفعہ پیس کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے ٹیکس بدلنے بی کی جگہ میں میں کر دیتا ہوں یوں کر دیتا ہوں تاکہ یہ کیا ٹیکس ٹیکس پلے ہو انڈرلائن اور اس بی کی جگہ میں آئے کر دیتا ہوں تو یہ ٹیکس کس میں آ جائے گا اٹیلک ہو جائے گا اس کو دوبارہ سے ری لوڈ کرواتے ہیں میں شانٹ کروات کی استعمال نہیں کر رہا نہ پتہ نہیں چلے گا تو بار بار پور ریفریش والا بٹن دھو یہ دیکھیں یہ سمپل ٹیکس یہ بولڈ یہ انڈرلائن اور یہ اٹیلک اٹیلک کیا ہوتا ہے نارمہ ٹیکس سے تھوڑا سا ٹیڑا ہوتا ہے اب یہ تینوں جو کہہ لیں کہ ہمارے فارمیٹک ہیں ہم ہی کٹھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یعنی بولڈ بھی ٹیکس ہو جائے اٹیلک بھی ہو جائے انڈرلائن ہو جائے اور دو کا کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں بولڈ اٹیلک کر لیں یعنی بولڈ اور انڈرلائن کر لیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں وہ والا کام ہی چھوڑا سا کر کے دیکھ لیں کسی کو چلیں کپی تو ہوا ہوا ہے وہ اس کو پیس کرتے ہیں تو میں ساتھ ہی آئے بھی سٹارٹ کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی یو بھی کر دیتا ہوں اور اچھا اب یہ ضروری نہیں کہ جس حساب سے آپ نے ٹیکس سٹارٹ کیا تھے انڈ بھی اس حساب سے کرنے اگر ایک ہی ٹیکس پہ آپ فارمائٹنگ کر رہے ہیں آگے پیچھے بھی کرتے ہیں کہ دیکھ میں بی شروع پہلے کیا تھا میں بی درمیان میں رکھتا ہوں یعنی اس کا ایک انڈنگ آئے ادھر دے دیتا ہوں اور انڈرلائن ادھر دے دیتا ہوں تو یہ بھی ہارڈ اور فاسٹ ٹول نہیں ہے اگر سیم ٹیکس آپ کسی پہ لگا رہے ہیں پیرا گراف وغیرہ پہ لگا رہے ہیں تو اس ہی جس حساب سے سٹارٹ کرنا اس حساب سے انڈ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ایک کو سیف کیا اب یہ والا ٹیکس ٹھوکا دوبارہ سے اس کو ری لوڈ کرواتے ہیں یہ ٹیکس دیکھیں یہ والا مارے پاس بولڈ بھی ہے اور اٹیلک بھی ہے اور دیکھیں یہ انڈرلائن یہ تینوں اس کے ساتھ یہ چیزیں آگئی اب تھوڑا تھا اور دیکھ لیں کہ ٹیکس اس طرح آرہا ہے یا نہیں میں یہ چاروں کے یہاں سے آنورد یہ ٹیکس یہاں سے آنورد درمیان میں آجائے پیچ کے یہاں آجائے تو جو انگلیش لائک کا ہے اگر آپ نے اس ٹیکس تو سینٹر کرنا ہے درمیان میں ریکھنا ہے ٹیکس کیا ہے سینٹر کا تی آری والا نہیں سینٹر لگانا ہے تی آر والا لگانا ہے یہ وہ سینٹر کمرشل سینٹر جیسے ہوتے ہیں اس کے لئے تی آری یہ لگانا ہے اور اس کو ہم لوگ اینڈ بھی یہاں پہ کر دیتے ہیں یہاں فرض کریں میں اس کو اس ہیڈنگ پہ انڈ کرتا ہوں تاکہ یہ نیچے والا ٹیکس لائدہ رہے تو سی سامنے بھی آج ہے سی ای این تی تی ای آر انڈ کیا اب ذرا جا کے دوبارہ ویب پیج کو ریلوڈ کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ٹیکس کہہ لیں کہ ہمارے پاس ٹرائی اینگل سی بند کیا گیا ٹھیک ہے جی اب یہ ویب پیج ہمارا تھوڑا سا فینکا بھی لگ رہا کلر بھی ہونا چاہی ہے کیوں بھئی ہونا چاہی ہے نا کلر اس کو ہم کلر بھی دیتے ہیں اگر آپ نے یہ ویب پیج کو کوئی کلر دینا ہو اس کو کلر اسائن کرنا ہو تو ہر ٹیک کے ساتھ ٹیک کے بعد اس کے کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ ایٹریبیوٹ ہم لوگوں نے دیکھتے ہیں کون کون سے آپ پہلا ایٹریبیوٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں باڈی میں ایٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس بی جی کلر سی او ایل او آر ہے سی او ایل او جو آر نہیں ہے سی او ایل او آر اور اس کے سامنے آپ نے کوئی کلر دے دینا ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں چلیں جی پنک دے دیتے ہیں ایک پنک میں نے کلر دے دیا اور اس طرح واپس آتے ہیں اور پیج کو دوبارہ سے ری لوڈ کرواتے ہیں تو دیکھیں پیج کا کلر بیگراؤنڈ پنک ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر بیگراؤنڈ کا کلر ہے تو فور گراؤنڈ کا بلیک بھی نہیں ہونا جائے اگر ہم اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے کیا کریں گے ہم لوگ اسی بارڈی کے اندر بارڈی کے ٹیگ میں اگر آپ کہتے ہیں جی تی ای ایکس تی ٹیکسٹ ریکل ٹو چلیں میں گرین کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس جو ٹیکس کا کلر ہے وہ کیا ہو جائے گا سارے پیج کا گرین ہو جائے گا اب اگر کسی ایک لائن کا کرنا ہے ایک پیرا گراف میں یہ کلر لانے ہے تو وہ آگے نیکس چلیں گے ہم لوگ دیکھیں گے وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں ابھی فیلال ہم پورے ویپ پیج کا کلر اور بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر کس طرح سے سیٹ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ابھی تک ہم لوگ نے کیا دیکھا ہیڈکس دیکھی سیمپر ٹیکس لکھا اس کے بعد ہم نے ہیڈن سٹارٹ کی ہیڈنگ دیکھی کہ ہیڈیو سیکس طرح ہے اس کے بعد ہم نے کہا کہ ٹیکس کو اگر گولڈ کرنا ہو کرنا ہو انڈرلائن کرنا ہو تو اس کے لئے کون کون سا ٹیک ہے ہمارے پاس ہم لوگ نے دیکھے جی بی کا ٹیک ہے یو کا ٹیک ہے آئیکا ٹیک ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے کمبینیشن بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں آگے چلے ہم نے کہا جی اگر کسی ٹیکس کو سینٹر میں لانا ہو درمیان میں لانا ہو تو کیا کریں گے ہم کونزا ٹیک استعمال کریں گے سینٹر کا ورنہ بائی ڈیفارڈ ٹیکس ہمارے کونسی سائٹ پہ آتا ہے لیفٹ آلائن ہوتا ہے یہ والی سائٹ رائٹ ہوتی ہے اور بائی ڈیفارڈ کوئی بھی ایسٹی ایم ایل کا ٹیک سٹارٹ کریں گے بائی ڈیفارڈ لیفٹ آلائن ہوتا ہے اور بی آر کا ٹیک ہم نے لکا کے دیکھا بی آر کا ٹیک کیا کرتا ہے لائن کو برے کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو لاس میں کیا کام کیا تھا کہ بیک گراؤنڈ کا کلر باڈی کے ٹیک کے اندر آپ کیا لوگ لکھ رہے ہیں بی جی کلر اور اگر ٹیکس کا کلر چینز کرنا ہو تو ٹیکس سے ایکول ٹو جو بھی کلر دیں گے وہ ہو جائے گا ابھی تک ہم لوگوں نے یہ کام کیا ایک لاس کام کر لیتے ہیں اس کے بعد آج کا لیکچر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی جگہ پورے ویب پیج پہ لائن لگانی ہو اس طرح سے پوری لائن لگانی ہو ویسے لائن کی ویٹھ بھی منشن کر سکتے ہیں ہم لوگ ہائٹ بھی اور کلر بھی لیکن وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے ابھی میں فی الحال یہ چاہ رہا ہوں یہ جو ویلکم ٹو ویب پروگرامنگ ہے اس کے بعد نیچے ایک پورے پیج پہ لائن لگی ہوئی آجائے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیگ ہے ایچ آر کا ہوریزنٹر رولر بیسکل ہی ہے تو ہوریزنٹل ہی آپ کے پاس ایک لائن آ جائے گی جہاں پہ آپ ایچ آر یوز کرو گے ابھی میں نے لگائی تو دیکھیں گے ایک پوری کی پوری لائن ہمارے پاس ویب پیج میں اوپر لگ گئی تو یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا